نوکری پانے کا ایک بہت ہی چھوٹا وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حضر خدمت ہوا ہوں کہ بہت ہی مختصر سا یہ وظیفہ ہے ہر بندہ کر سکتا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے چاہا اس کی نوکری ضرور لگ جائے گی جب وہ نوکری لگانے والی ذات اور نوکری عطا کرنے والی ذات بجنیسوں کا مالک بنانے والی ذات سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے حکم جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے وظائف ہوا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو چیزیں اور دعائیں اور ذکر و اسکار اور مسنون دعائیں اور وظائف تو ان کے ذریعے سے ہمارے اس کام میں سہولت ہو جاتی ہے اور ہمیں بہت ہی جلدی سکسیز اور کامیابی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا کہ اللہ جسے چاہے ملک بخش دے جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلیل کر دے وَتَرْزُقُ مَنْتَشَا وَبِغَيْرِ حِسَابُ اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جب جسے جو چاہے عطا کر دے اور جب جس سے جو چاہے چھین لے انسانوں کی ہم سب کی کوشش ہوتی ہے ہر اچھے کام کرنے کے لیے بڑا بجنس کرنے کے لیے کاروبار کرنے میں نوکری پانے کے لیے ہم کوششش ہی کر سکتے ہیں باقی دعائیں ہیں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں لیکن وہ تقدیر جو بدلنے والی ہو دعا سے وہ تقدیر بدلتی ہے نا جو بدلے گی مبرم غیر مبرم دو قسم کی ہوتی ہے تو جو بدلے گی نا یہ بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ دعا کرے گا تو پھر یہ اس کا کام ایسے سے ایسا ہو جائے گا تو وہ وظیفہ کیا ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ولی یو یا ولی یو ولی کہتے ہیں دوست کو یا اللہ کا نام ہے صفاتی ناموں میں سے تو یا ولی یو کی تسبیح ایک سو اکیس مرتبہ آپ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یا ولی یو عشاء کی نماز سے فارغ ہوں اپنی جگہ بیٹھے رہے یا ولی یو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھیں اور ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب اس کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ دورو شریف پہلے پڑھ لیں تین مرتبہ آخر میں دورو دفاق پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی راستے ہمبار ہوں گے اور ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نافذ کیے ہیں جو اللہ کے حکم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان پر ہم عمل کرتے رہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے تُو کرتا وہ ہے جو تُو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں میرے بندے تُو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تُو چاہتا ہے تو ہم ایک بار اللہ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے گا اللہ تعالیٰ